اسلام علیکم آج کا جو چپٹر میں نے سٹارٹ کیا وہ منیرہ ہے تو منیرہ کا پہلا جو ٹاپک میں سٹارٹ کرنے والا ہوں بہت سنپل سا آسان سا بڑا اس کا نام ہے شیپ آف بکٹیریا اچھے بڑا کافی زیادہ سپیشیس آپ کو نظر آتی ہے جس کی کونسٹنٹ شیپ ہوتی ہے کافی زیادہ جاندہ ہے جن کی شیپ چینج نہیں ہوتی کونسٹنٹ ہوتی ہے وہ ہومومورفی کہلاتی ہے اور کافی زیادہ سپیشیس ایسی ہے دنیا کے اندر بکٹیریا کی جس کی ورائٹی اف شیپ ہے ڈیفرنٹ ٹائپز ڈیفرنٹ شیپ کے لازے ٹائپ آپ کو نظر آتی ہے بڑا اس کو کہتے ہیں پیلیومورفی دیکھا دے پیلیومورفی کے لحاظ سے ڈیفرنٹ جو شیپ ہے اس کی ہم نے کلاسفیکشن کر دی ہے پہلی شیپ ہے کوکس ایک کا نام بیسیلس ایک کا نام ہے سپائرل اچھا جو کوکس ہے کوکس یہ ایسا بکٹیریا ہوتا ہے جو راؤنڈ ہوتا ہے اوول ہوتا ہے جیسے اوول اور جو راؤنڈ شیپ ہے جو بکٹیریا آپ کو نظر آتا ہے ہم اس کو کوکس کا نام دیتے ہیں اگر زیادہ ہوں گے تو کوکائی ہوگا ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں کوکس کہتے ہیں اب اس کوکس کو میں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جیسے میں اس کو ایسے ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایسے تو یہ کونسا ہوگا سنگل پلان ڈیوین ہے اگر میں اس کو ایسے کارتا ہوں تو یہ ون پلان ڈیوین ہے اگر میں اس کو ون پلان ڈیوین کے ساتھ ایسے بھی کار دیتا ہوں تو یہ ٹو پلان ڈیوین ہوگی اگر اس کے ساتھ میں اس کو ایسے بھی کارتا ہوں گا یہ تھری پلان ڈیوین ہوگی اور اگر میں اس کو کاٹتا ہی جاؤں تو بیٹا یہ رینڈم ڈیوین ہوگی جیسے مسائل گے تو میں اس کو ایسے کاٹ رہا ہوں ایسے سنگل کاٹ رہا ہوں جب اس کو میں ایسے کاٹ ہوں گا تو یہ ایک دو میں ڈوائیڈ ہو جائے گا تو اس کو کہیں گے ڈپ لو کوکس اور اگر میں ایسے ہی کاٹتا جاؤں تو لمبی سی چین بن جائے گی تو چین فرم جو ہوتے ہیں اس کے بڑا کہتا ہے سٹیپ لو کوکس تو چین فرم آف کوکائی زیادہ ہیں تو کوکائی چین فرم آف کوکائی is called سٹیپ ٹو کوکس ہے اگر ہم اس کو 2 پلین ڈیوائیڈ کرتا ہوں 1 پلین and 2 پلین 2 پلین ڈیوین کروں تو 4 بنیں گے 1,2,3,4 اس کو کہتے ہیں تیٹریڈ شیپ ہے یہ جس میں سکوئر آف کوکائی ہوتے ہیں اور تعداد میں کتنے ہوتے ہیں بیٹا 4 تو اگر 4 تعداد میں بن جائیں تو بیٹا اس کو کہتے ہیں تیٹریڈ اور یہ کب بنتا ہے جب 2 پلین ڈیوین ہوتے ہیں ایک اوپر سے ایک نیچے سے اگر 3 پلین ڈیوین ہو جیسے 1,2 اور 3 اگر 3 پلین ڈیوین ہو تو کیوب آف کوکائی بنتے ہیں اس کو سارچینہ کہتے ہیں اور سارچینہ کے اندر 8 کوکائی ہوتے ہیں کیوب کمتہ 8 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ 8 کب بنتے ہیں جب 3 پلین ڈیوین ہوتی ہیں اور اگر آپ اس کو کارتے ہی جا رہے ہیں کوئی ایک نہیں کوئی دو نہیں کوئی تین نہیں رینڈم پلین ڈیوین ہوگی تو یہ جھرمٹ سا بنائے جیسے یا ایسے جیسے انگوروں کو گچھا ہے تو جو گریبز فرم ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹیفلو کوکس سٹیفلو کوکس سٹیفلو سٹیفلو کوکس یہ اس وقت ہوتا ہے جب بڑا کون سے ڈیوین ہوگی رینڈم پلین ڈیوین ہوتی ہے تو کوکائی ایک ہی تھا راؤنڈ شیپ والا اس کو ہم نے کارٹنا ڈیوائیڈ کرنا اور ڈیفرنٹ فرم بنتے جائے گی ڈیفرنٹ شیپ بنتے جائے گی اس کو ڈیوائیڈ کرنے سے اگر ون پلین ہوگا تو میں نے بتایا ڈیپلو کوکس ٹیپلو کوکس ٹو پلین ہوگا تو ٹیٹریٹ جو کہ چار بن جائے گے اگر تھری پلین ہوگا تو آپ کو بتا سارچینہ آٹھ بن جائے گے اور اگر کافی زیادہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹیپلو کوکس ہوگا جو گریپس فرم میں آپ کو نظر آتا ہے اب کوکس جو انسا گول والا گول دیکھیں نا کوکائی ہے ڈیپلو کوکائی ہے ٹیٹریٹ ہے سارچینہ اس کی پہچاند کیا ہے یہ جتنے مرضی ہوں دو ہو تین ہو چار ہو آٹھ ہو گریپس لائک ہو یہ گول ہوں گے تو گول والا جو کیٹیگری ہے وہ کون سے بیٹا کوکس کی ہے ان کی اگزیمل ہے ایک بکٹیریا جس کا نام ہے ڈیپلو کوکس نمونائی ڈیپلو کوکس آپ کو پتہ لگ جانے ڈیپلو کوکس کا مطلب کیا ہے جس میں دو کوکائی تھے دو کوکائی تھے اس شیپ والا آپ کو نمونیا کا بکٹیریا نظر آتا ہے نمونیا تو بکٹیریا ہے مگر ڈیپلو کوکس بتا رہا ہے اس کی شیپ بتا رہا ہے تو یہ اس کی شیپ کیا ہے ڈیپلو کوکس جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پیر آف کوکائی سٹیفلو کوکس ایوریس اب ایوریس تو بکٹیریا ہے ایوریس کی شیپ کیا ہے سٹیفلو کوکس اور میں نے بتایا تھا یہ کون سے ہوتی ہے جو گری فرم کوکائی ہوتے ہیں اس کو سٹیفلو کوکس کا نام دیا جاتا ہے یہ سٹیفلو کوکس ہے جو کس فرم ہے گری فرم ہے آپ کو کوکائی نظر آتے ہیں تو چار میں نے بنا دیا ایک جس میں ون پلانڈ ویان ٹو پلانڈ ویان ٹری پلانڈ ویان اور رینڈم یہ کوکس کے نیچے آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے بیسیلس روڈ شیپ بکٹیریا کو نام دیتے ہیں جیسے یہ آپ کو نظرہ روڈ کتنا والا یہ روڈ شیپ بیسیلس ہوتا ہے اگر اس کو میں ڈوائیڈ کروں گا تو یاد رکھنا یہ ایسے ڈوائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بڑا بریق ہوتا ہے میں نے موٹا سا بنایا یہ بریق ہوتا ہے ایسے ڈوائیڈ نہیں ہوتا یہ میشہ ایسے ڈوائیڈ ہوگا اس طرح سے یہ ایسے ڈوائیڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بریق ہوتا ہے روڈ لائک ہوتا ہے تو یہ ایسے ڈوائیڈ ہوتا ہے اگر میں اس کو ایسے ڈوائیڈ کرتا تو ون پلانڈ ویان ون پلانڈ ویان تو آپ کو پتہ ہے کتنے ہو جائیں گے ایک دو دو بن جائیں گے ایسے ڈوائیڈ کروں گا تو ایک اور یہ دو بن جائیں گے اور اس کو کہتے ہیں دیپلو کوکس ون پلندوین یہ نظر آ رہی ہے آپ کو ون پلندوین تو ون پلندوین سے کتنے بن گے ایک اور یہ دو تو کیا ہوگا ڈپلو بیسیلس ہوگا ڈپلو ڈپلو کا مطلب دو ہے تو پیچھے آتا ہے ڈپلو کوکس وہ دو کوکائی تھے اب یہاں پہ کیا ہوگا ڈپلو بیسیلس یہ کیا ہوگا بیسیلس ہوں گے تو پیر آف بیسیلس اس کو ڈپلو بیسیلس اگر میں اس کو ایسے ڈوائیڈ کرتا جاؤں گا تو لمبی سی چین بنے گی پیچھے بھی آپ نے پڑا تھا اس کا نام تھا سٹیپٹو کوکس یہاں پہ کیا ہوگا سٹیپٹو بیسیلس سٹیپٹو سٹیپٹو کا مطلب کیا تو چین شیپ بیسیلس کی طرف بن جاتا ہے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں کوکو بیسیلس کوکو بیسیلس کا نام تھا they are called کوکو بیسیلس کا نام دیتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ اوڈ ڈالی گیا کوکو کوکو بیسیلس کلاتا ہے تو کمبینیشن آف کوکس اینڈ بیسیلس they are called کوکو بیسیلس تو یہ آپ کے لئے نئی چیز آئی ہے کہ راؤنڈ اور روڈ کو ملاو تو انڈے کی طرح بنے گا اور اس کا نام کیا ہوگا کوکو بیسیلس ہوگا اب اس کی جو اگزیمپل ہاں ہمارے پاس اگر اگزیمپل دیکھی جائے تو ہمارے پاس اس کی اگزیمپل ہے بیسیلس کی اگزیمپل ایکولائی اس کا بھی روڈ شیپ ہوتا ہے انتھارکس بکٹیریا یہ گلے کی بماری کہنے والا بکٹیریا یہ بھی روڈ شیپ ہوتا ہے سیڈو مناس یہ بھی بکٹیریا یہ بھی روڈ شیپ ہوتا ہے بیسیلس سبٹیلس سبٹیلس یہ آئی ہے دو ل آئی ہے سبٹیلس یہ بھی کیا ہوتا بیٹا روڈ شیپ ہوتا ہے تو جتنے بھی روڈ شیپ والے ہیں وہ کس میں آتے ہیں بیسیلس کے اندر آتے ہیں اسی طرح آخر میں ہے سپائرل ایک کٹیگری سپائرل وہ بکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ سپائرل ایکوائل سپرنگ کی طرح ہوتے ہیں سپائرل ایکوائلڈ ہوتے ہیں ایسے ہم اس کو کس کٹیگری میں رکھتے ہیں سپائرل کے اندر اب سپائرل فارم کو اگر دیکھا جائے تو تین اس کے گروپ بنتے ہیں ایک ہے ویبریو ایک ہے سپائریلم ایک ہے سپائرو چیٹ ویبریو یہ کومے کی شکل میں ہوتا ہے کومہ ایسے نا یہ کومہ یہ کومے کی شکل میں ہوتا ہے یہ کومے کی شکل میں جو کومہ شیب ہوتا ہے کومہ شیب یا کرو شیب میں ہوتا ہے اس کو ویبریو کہتے ہیں جو تھک اور ریجٹ ہے تھک اور ریجٹ سپائیریلم ہم اس کو سپائیریلم کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تھک اور ریجٹ جون سے ہوتا ہے وہ سپائیریلم ہوتا ہے اور جو تھن یہ تھن ہے بیٹا تھن یہاں رکھے گا تھن اور فلیکسیبل یہ تھک اور ریجٹ ہے یہ تھن اور فلیکسیبل ہے یہ سپائیروچیٹ ہوتا ہے تو سپائیروچیٹ کی پہچان کی ہے یہ تین اور فلیکسیبل ہے سپائیریلم کی ہے سپائیروچیٹ کی کی ہے تین اور فلیکسیبل ہے سپائیریلم کی کی ہے تھک اور ریجٹ ہے اور ویبریو کی کیا ہے بیٹا کومہ شیپ یا کرو ہوتی ہے یہ تین گروپ سپائیرل کے اندر آتے ہیں جو کہ بیٹا کونٹ سی فارم ہے سپائیرل یا کوائل شیپ جو ان سے بکٹیریہ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں اور اس میں سے جو آپ کو سپائرل فارم میں نظر آتے ہیں دو بکٹیریا کے ہم اگزمپل دے دیتے ہیں ایک کا نام ہے ویبریو ایک کا نام ہے ہائپو مائکروبیم یہ دو بکٹیریا ایسے جو سپائرل فارم میں آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ تھا سپائرل فارم یہ تھا بیٹا بیسیلس فارم اور یہ تھا کوکس دیکھو کہ آپ نے بنیادی جو چیز یہاں رکھی کوکس راؤنڈ ہوتا ہے بیسیلس روڈ کی طرح ہوتا ہے سپائرل سپرنگ کی طرح ہوتا ہے اس کو آگے فردہ ڈوائیڈ کر کے ہم نے ڈیفرنٹ گروپ بنا دی ہے ڈیفرنٹس کی ٹائپس بنا دی ہے اور آپ نے جب بھی نوٹ میں لکھنا ہے نوٹ کوپی کے اوپر تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ایسے نہیں کہ آپ نے پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ پھرہ گندہ لگتا ہے آپ نے ایسے ہی بنانا ہے اس کو ون پیج کے اوپر پورا کپورا ڈرو کر دینا ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ